اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا فاروق عاظم کے مولا عثمانِ غنی کے ملجا حیدرِ کررار کے مؤوہ سیدہ فاطمہ زہرہ کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں اپنے لجبال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بھیر ساری جو عظمتیں ہیں جن کو ہم شمار میں نہیں لیا سکتے ان میں سے نبی کریم علیہ السلام کی چاندز شان اور عظمت کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اللہ تعالی حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے سطر میں پارے سے ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کی ہے میں نے خطبہ میں کہ جس کا مطن اور جس کا ترجمہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لفظی ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر واسطے رحم فرمانے تمام جہان والوں کے لئے سادہ ترجمہ یہ ہے بلکل سادہ اللہ فرماتا ہے سونے پیارے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں پر مہربانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے کائنات کی ہر ہر چیز پر میرے قریم آکھ آلی اسلام مہربانیاں کرتے ہیں قرم فرماتے ہیں احسان فرماتے ہیں یہ میری بات تو نہیں نا یہ کس کا ارشاد ہے بولنے ذرا اللہ کا میں تقریر کم کرتا ہوں سمجھانے کی کوشش زیادہ ہوتی ہے سمجھنے کے لئے حاضر دماغی شرط ہے توجہ شرط ہے جب میں بولاؤں تو ساتھ بولنا بھی شرط ہے تاکہ مجھے اندازہ وہ بات آپ کے کھانے میں بیٹھ رہی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے رب کائنات کا اعلان ہے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات کی ہر ہر چیز پر مہربانیہ کرنے والا رحمت کرنے والا بنایا ہے اب آپ ذرا بتائیے آپ سب کیوں پر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے کہ نہیں چلیں یہ امت ویسے بھی امت وسط ہے اس امت کا نام امت وسط رکھا ہے اللہ نے اور ان کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جب آپ گواہی دیں ہاتھ کھڑا کر کے سب کا ایمان ہے نا ہمارے آقا ہمارے اوپر رحمت کر رہے ہیں لیجئے میرے دوست اور پھر پہلا نکتہ حضور کی شان کا سمجھئے سمجھدار آدمی بیٹھے ہیں مجھے اتنی بات بتا دیں جس نے مہربانی کرنی ہے وہ پھر زندہ ہوتا ہے یا مر مک گیا ہوتا ہے بولیں زندہ ہوتا ہے جو زندہ نہیں وہ مہربانی کر سکتا وہ احسان کر سکتا کرم کر سکتا نہیں اب بات ایک ہی ہے قرآن کو مان اور اعلان کر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ پہلا نکتہ سمجھنے اس آئے سے یہ پتا چلا نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات پر مہربانیاں کرتے ہیں اور مہربانیاں تب ہی کریں گے جب مانا جائے نبی پاک علیہ السلام اپنی وفات کے بعد کبر کے اندر جا کر میری مصطفیٰ میری ملے اسلام زندہ جنبا ہم موت کا انکار نہیں کرتے ہیں کئی لوگ دکھا دیتے ہیں کہتے ہیں سننی تو مانتے ہی نہیں کہ نبی پاک کو موت آئی اللہ کے بندے جھوٹ کیوں بولتے ہیں اگر ہم یہ کہتے کہ نبی پاک پر موت آئی ہی نہیں تو جو سبز گمبد ہے اس کے نیچے کون آرام فرما ہے وہاں کس کی کبری انور ہے میری آقا اسلام کی کبری انور ہے تو جھوٹ نہ بولا شرم کر مرنا ہے تو انہیں کبر میں جانے کیا جواب دے گا سرکار کی امت کے اوپر جھوٹ بانتا رہا ہے ہم جو بات کہتے ہیں وہ سننے ہیں تو تو کہتے ہیں کہ کبر میں جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا جسم ایسے ہے جیسے پتھر ہوتا ہے پتھر نہ دیکھے نہ سنے نہ جانے نہ گوجے نہ کسی کے کام آئے تو ہم نبی پاک کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں میری آقا علیہ السلام جس طرح دنیا کے اندر زندہ تھے وفات کے بعد میری آقا علیہ السلام کا روزہ جنت کا باغ ہے اور اس میں میری آقا زندہ جلگہ سبحان اللہ تو جو ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں تو عمر کتنی مثلا میں پوچھتا ہوں بیٹے آپ بھی کھڑے ماشاءاللہ کیا نام ہے نور محمد یہ نام صرف سنیوں کو نصیب ہوتا ہے جو نبی پاک کو نوری نہ مانے وہ نور محمد کیا نام رکھے گا نور احمد بھی سنیوں میں نور محمد بھی سنیوں میں ملے گا الحمدللہ اچھا خیر نبی پاک کرے اسلام کی عمر کتنی 33 سال کتنی آپ کیا کہتے ہیں کتنی لوگ کہتے ہیں اگر سنیوں نبی پاک زندہ ہیں تو عمر 33 سال کیوں 63 سال تو 1400 سال پہلے ہو گئی تھی 63 پہ بریک کیوں یا تو عمر لمبی بتاؤ اگر زندہ مانتے ہو اگر عمر کی بریک 63 پہ ہے تو پھر مانو زندہ نہیں لوگ یہ کہانی ڈالتے ہیں کچھ سمجھ آگی کہانی جواب ارز کر دو سباناللہ سباناللہ آپ کی اپنی عمر کتنی ہے سترہ سال آپ کی عمر ہے اچھا آپ اپنی عمر جو شمار کرتے ہو تو آپ اپنی عمر کہاں سے شروع کرتے ہو پہلا دن کون سا ہوتا ہے پانچویں مہینے کی پانچ طریقہ آپ پیدا ہوئے تو تب سے آپ کی عمر شروع ہوتی ہے نا بولیں پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں نہ ڈالتے عمر پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے بھلا ماں کے پیٹھ میں چوتھے مہینے روح ڈل جاتی ہے پانچ مہینے ماں کے پیٹھ میں زندہ تھے یا نہیں بولیں تو یہ جو سترہ سال بتائی نا آپ نے تو وہ پانچ مہینے اس میں ڈال کر سترہ بتائی یا نکال کے بولیں نکال کے وہ کیوں نہیں ڈالی اس میں بھئی کیا زندہ نہیں تھے وہاں زندہ تھے تو ڈالی کیوں نہیں ادھر آپ کہیں گے بھئی وہاں بھی زندہ یہاں بھی زندہ وہ جہان الگ ہے یہ جہان الگ ہے اس جہان میں آپ پانچ مہینے زندہ رہے اس جہان کے اندر آپ کو سترہ سال ہو چکی ہیں جہان الگ ہو تو کھاتا بھی الگ ہوتا ہے اللہ کے بعد تو ہم جو کہتے ہیں تریسٹھ سال میراکہ کے عمر ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے اب اگر قبر کے اندر جانے کے بعد تو سرکار زیتا ہے اگر اس کا حساب لگاؤ تو ہے عمر لاکھوں پرس کی تیری مگر ہے تارا شباب دیرا ہم دوسری بات بھی کہتے ہیں کہ سرکار کی اگر اس اعتبار سے عمر دیکھو تو بلے بلے میرے آنکھا کی شانے سبحان اللہ توجہ ہے نا یہ سمجھ آ گیا وہ دنیا والا جہان ہے یہ قبر والا جہان ہے وہ جہان الگ ہے یہ جہان الگ ہے اس جہان والی عمر 63 سال وہ الگ ہے اس جہان والی عمر جو ہے وہ الگ ہے اچھا کہہ اتنا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں کیا ہیں سب کا ایمان ہے نا اس پر ایمان رکھنا اور پکے رہنا ہے کئی لوگ بڑا شک کرتے ہیں اس میں بڑی پرانی بات ہے میں ابھی قرآن پاک حفظی کرتا تھا اشارت علیہ السلام خانوار روڈ پر مدرسہ ہے وہاں پر میں پڑھتا تھا تو ساتھ ایک ریاض علیہ السلام نام سے ایک مدرسہ ہے مماتیوں کا وہاں کے کچھ مولوی صاحبان آگئے جمعہ والے دن ہمارے مدرسہ اشارت علیہ السلام میں اچھا میں حفظ کرتا تھا نا تو اس وقت میں میں کئی اکھڑے ویسیدھے کر لیتا تھا تو مجھے بچے مدرسے والے کہتے تھے مفتی مفتی چھا میں انہیں کہتا تھا کوئی گاک شاک ملے نا سیدھا میرے پاس لے آنا وہ تھے پلے 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 پورے مولوی میری بھی داڑی بھی ہی آئی میں تو قرآن حفظ کر رہا تھا انہوں نے کہا جی تمہارے مفتی صاحب کہا ہے بچوں نے کہا جی جمعہ قادر نے مفتی صاحب تو ہمارے چھوٹیوں پر گئے ہوئے ہیں چھوٹی پر گھر گئے ہیں بڑے استاد خیر ہے انہوں نے کہا جی ہم نے مسئلے پوچھنے تھے ملاؤ اچھا بیٹھو پہ مجھے بچوں نے کہا جی کہا کہا ملو ان سے میں ملاؤں جی بھئی کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی پاک زندہ ہیں میں نے کہا جی بالکل ہم کہتے ہیں نبی پاک زندہ ہیں کہتے ہیں جی ثابت کرو نبی پاک زندہ ہیں میں نے کہا یا نبی پاک کی تو بڑی اونچی شان ہے میں تو یہ بھی ثابت کرتا ہوں قرآن سے کہ تو بھی مرنے کے بعد زندہ ہوگا تو بھی زندہ ہوگا کہتے ہیں جی کیسے میں نے کہا رب کا قرآن سناتا ہوں میں نے کہا اتنا بتا جب بائیمان قبر میں جاتا ہے تو پھنٹا لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے بھائیمانوں کو قبر میں پھینٹا لگتا ہے کہتا ہے جی لگتا ہے میں نے کہا پھر اتنا پھینٹا کس کو لگے گا زندہ کو یا مردے کو ہم نے کبھی دیوار کو نہیں مارا ٹیبل کو نہیں مارا کرسی کو نہیں مارا کسی پتھر کو نہیں مارا اس لیے کہ یہ زندہ نہیں اور مارا اسی کو جاتا ہے جس کے اندر زندگی ہو میں نے کہا قرآن کہتا ہے قیامت تک قبر کے اندر کافر کو پھینٹا لگتا رہے گا یہ پھینٹا لگنا اس بات کی دلیل ہے قبر کے اندر کافر زندہ پھینٹا کھانے کے لیے مومن زندہ اللہ کی نعمتیں کھا کر مزے اڑانے کے لیے کافر سے مومن کی زندگی آلہ مومن سے شہید کی زندگی آلہ شہید سے نبیوں کی زندگی آلہ اور سارے نبیوں سے حتیٰ کہ محبوب کی زندگی آلہ سب سے آلہ سب سے آلہ اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اونچوں جیسے اونچا ہم نبی سب سے آلہ نبی سب سے آلہ نبی سب سے آلہ 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 سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو ایک ہے اللہ منافقوں کا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اب مدینے کے اندر جو رہنے والے ہیں نا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو منافق ہیں کچھ منافق ہیں لوگ کہتے ہیں یہ سارے اچھے ہیں کیوں کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو میں کہتا ہوں قرآن بتا رہا ہے کہ مدینے کے اندر رہنے والوں میں بھی کچھ منافق ہیں جب مدینے جیسے پاک شہر میں کچھ پلیت ہو سکتے ہیں تو کیا خیل ملتان میں نہیں ہو سکتے پلیت ہیں وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ حبیب پیارے آپ ان کو نہیں نمٹیں گے ان کو ہم نمٹیں گے یہاں پر جاننا نمٹنے کے معنی میں کرینا کے اگلی الفاظ فرمایا سَنُعَزِّبُهُمْ مَرَّتَيْنَ فُمَّا يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَزَابٍ عَظِيمٍ فرمایا پہلے ہم ان کو دو مرتبہ پھینٹا لگائیں گے دو مرتبہ عذاب دیں گے اس کے بعد ہم ان کو بڑے عذاب کی طرف نہیں کر جائیں گے میں نے کہا بڑا عذاب ہے جہنم والا جہنم کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم بیمانوں کو دو عذاب دیں گے ایک عذاب ہے جب بیمان کی روح نکلتی ہے اور دوسرا عذاب ہے جب بیمان قبر میں جاتا ہے اور بایا اور کٹھ کھانے کے لیے قبر کے اندر بیمان زندہ ہے اور رزق کھانے کے لیے قبر کے اندر مومن زندہ ہے توجہ ہے نا خیر اس مسئلے پر اور بھی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں آگے چلتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحمت کرتے ہیں کے نہیں بلیے کرتے ہیں تو پھر زندہ ہوئے کے نہ ہوئے زندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر ایک اور آیتِ کریمہ سن دیجئے بلکہ سارے نبیوں کی حیات اس میں پچیسوں پارہ ہے میرا رب فرماتا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم حبیب پیارے آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان سے آپ پوچھیں جو صحیح کیا کریں پوچھیں جو صحیح اچھا بھئی مائک صاحب مجھے یہ بتاؤ تقریر کتنے مجھے شروع ہوئی تھی آپ سے نہیں پوچھا ہم مائک سے پوچھ رہا ہوں بھئی تقریر کتنے مجھے شروع ہوئی تھی مجھے بتا دے مائک یہ تو نہیں بتا رہا ہم اس ڈبے سے پوچھ لیتے ہیں ہم جی اخلاق ساؤنٹ والے ڈبے بتا نہ تو ہی تقریر کتنے مجھے شروع ہوئی ہے بتا دے گا بولیں کیوں نہیں بتا سکتا زندہ سنتا نہیں اس سے پوچھنا اکل مندی یا بے وکوفی بے وکوفی کوئی کھمبہ کھڑا ہو کوئی پلر کھڑا ہو کوئی دیوار کھڑی ہو بندہ اس سے مسئلے پوچھنے شروع کرے پوچھنا اکل مندی یا بے وکوفی بے وکوفی یہ میں تو سمجھانے کے لئے پوچھ رہا ہوں نا اگر واقع میں ایسے کرنا شروع کر تو ان لوگ کہیں گے جی مولوی صاحب کا دماغ ہل گیا ہے بھلا بے جان چیزوں سے بھی پوچھا جاتا ہے اور پوچھو اس سے جو سنتا بھی ہو جو دیکھتا بھی ہو جو جانتا بھی ہو جو زندہ بھی ہو اب ذرا قرآن پہ غور کرنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسْأَلْمَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُّلِنَا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی دنیا کے اندر پہ دی پیارے مصطفیٰ ان نبیوں سے ذرا پوچھے تو سہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو پوچھنے اکلہ ہو تو انشاد فرمایا اور جن سے پوچھنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں تو مانا پڑے گا پوچھنے والا مصطفیٰ بھی زندہ اور جن نبیوں سے پوچھنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے سارے نبی بھی وفاد کے بعد زندہ ہے اے قرآن پر امان رکھنا لوگوں کی باتوں میں نہ آنا شک نہ کرنا اللہ کے پیاروں کی عظمت کو کہیں کار نہ کرنا بلکہ قرآن پر یقین نہ قیران کر دو تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو جو ہے نا سب کی الحمدللہ اس موضوع پر کوئی بڑائی نہیں کوئی تکبر نہیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کہہ رہا ہوں الحمدللہ یہاں بیٹھا بیٹھا چالیس آیتیں میں پڑھ کر یہ ثبوت مہیا کر سکتا ہوں کہ اللہ کے پیارے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں اب آگے چلتا ہوں پہلی اس آیت کریمہ سے یہ شان سمجھ آئی ہمارے آقا کی کہ ہمارے آقا قبر میں بلیے زندہ نہیں تو پھر مہربانی بھی کر سکتے نہیں اگر ماننا ہے کہ وہ رحمت کائنات ہیں آج بھی جھولیاں بھرتے ہیں کرم کرتے ہیں تو بھائیہ ماننا پڑے گا مصطفیٰ کریمہ علیہ السلام قبر میں زندہ جلوہ فرواہ ہے اب آگے سنیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارشاد فرما ارشاد فرما ارشاد فرما رحمت اللہ رحمت اللہ عالمین اللہ تعالی نے نبی کریمہ علیہ السلام کو پھائینات کی ساری چیزوں پر رحم کرنے والا بنایا پہلے نمبر پہ زندہ ہو دوسرے نمبر پہ ضروری نہیں کہ زندہ ہو بندہ اور مہربانی کر لے کچھ اور بھی چاہیے اور بھی کئی چیزیں ضروری ہیں رحمت کرنے کے لئے مہربانی کرنے کے لئے جب تک وہ چیزیں پوری نہ ہو بندہ کشے کے کام نہیں آسکتا مثلا میں زندہ ہوں کی نہیں زندہ ہوں میرے پاس کوئی بندہ آجائے کہہ جی مہربانی کریں میری مدد کریں میں پوچھوں گا بھئی مسئلہ کیا ہے وہ کہے مسئلے شدلے چھوڑو میری مدد دو میں کہوں گا بھائی آپ اپنا دکھ بتاؤ اپنا درد بتاؤ اپنا کام بتاؤ اپنی پریشانی بتاؤ کسی کا ڈار ہے کسی نے مارا ہے کسی کا کرز دینے کیا معاملہ ہے اپنی پریشانی بتاؤ کوئی بیماری ہے اپنا کام بتاؤ معاملہ بتاؤ جب تک اگلا بندہ مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائے گا میں اس پر کوئی مہربانی کر سکتا ہوں کام آ سکتا ہوں نہیں اب بتاؤ میرے آقا سارے کائنات کے کام آتے ہیں کہ نہیں بولیں میرا اعلان تو نہیں اعلان تو رب کا ہے فرمایا وما ارسلنا کئی اللہ رحمت لیل عالمین اور میرے آقا ساری کائنات پر مہربانییں کرتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا میرے مصطفیٰ زندہ بھی ہیں اور کائنات کے ہر ہر بندے کے دکھوں کا میرے مصطفیٰ کو ہلم بھی ہے اس لیے کہ جب تک اگلے کے درد کا نہ پتاؤ دکھ کا پتا نہ ہو ضرورت کا پتا نہ ہو تب تک بند اگلے کے کام نہیں آتا اور ایک بندے پر میرے بانی کرنی ہو تو زندہ ہونا بھی ضروری علم ہونا بھی ضروری تو جس مصطفیٰ نے ساری کائنات پر میرے بانی کرنی ہو پھر یقین جانیے مصطفیٰ کی کتنی اُنچی شان ہو گیا ہے وہ زندہ بھی ہیں وہ علم بھی رکھتے ہیں وہ اگلے پر اگلے تک پہنچنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں دکھ درد دور کرنے کی قدرت بھی مصطفیٰ رکھتے ہیں سرحان اللہ حضر سرکار کا علم بھی سنیں گا لوگ تو کہتے ہیں یہاں سے تم پڑھتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کیسے پتا چلتا ہے درہا سنو قرآن سنانے لگا ہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو تھنڈے دل سے ماننے والا بند اطراض نہ کیا گا اگر تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت پر زبان کھول لے گا تو مجھے بتا پھر تم تعریف کس کی کرے گا تم گن کس کے گائے گا اگر تم اپنے مالکوں پہ پیچھے پڑ جائے گا مالکانوں پہ کے پٹن لگ جائیں گا پھر گن کن کے گائے گا اگر گن آقا دے گایا کر مصطفیٰ کے چرچے کیا کر ذکر کیا کر انشاءاللہ اس کی برقے سے اللہ تیرا بیڑا پاہ کر دے گا اللہ ہمیں نبی نبی کرتے رہنے کی توفیق رسولی اللہ کا قرآن کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو کیسے پتا ہے ہمارا ہمارے حالوں کی کوئی خبر نہیں نہیں پتا لگتا ایسے تم صلی اللہ علیہ السلام پڑھتے رہتے ہو ایسے تم یہاں سے صداییں بلند کرتے رہتے ہو پکاریں لگاتے رہتے ہو آوازیں دیتے رہتے ہو نبی پاک علیہ السلام کو تو تمہارا پتا ہی نہیں چلتا بھائی کوئی اور ہوگا جس کو پتا نہ چلے میرے آقا علیہ السلام تو ساری کائنات کو ملازہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَرْ رَسُولِ تَرَا آئیُمَهُمْ سباہنا اللہ کہہ دو فرمایا جب یہ قرآن کو سنتے